پائیں ہر خبر سب سے پہلے صرف لائف ٹوڈے پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں پریاغ راج میں گرمی شرباتی مارچ کے دوران دیکھی گئی ہے جس کی وجہ سے سائیبیرین برٹس بیس دن پہلے ہی سنگم شیطر سے ودا ہو گئی اور کچھ دن پہلے سائیبیرین پکشیوں کی سنکیہ لاکھوں میں تھی لیکن اب سیکڑوں میں رہ گئی ہے وہیں دیش کے کونے کونے سے آ رہے ہیں شردھالو اور پرٹکو کا کہنا ہے ان کو کافی مایوسی حاصل ہوئی ہے کیونکہ وہ سائیبیرین برٹس کے ساتھ وقت گزارنے کے لئے آئے تھے لیکن پکشی کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کو مایوسی حاصل ہوئی گورتلا بھائی اتربھارت میں گرمی نے دستک دے دی ہے اور اس کا سیدھا اثر پورے اتربھارت کے کئی شہروں میں دیکھنے کو مل رہا ہے اچانک سے آئی گرمی نے لوگوں کو پریشان کر دیا ہے ساتھی ساتھ پکشیوں پر بھی اور پرکرتی پر بھی اس کا اثر دیکھا جا رہا ہے اس میں بہت مایوسی لگ رہی ہے کیونکہ ہم لوگ آئے چڑیوں کے یہاں دیکھ نہیں پائے جبکہ ہم لوگ یہاں مارچ میں ہولی تک چڑیوں کا یہاں پہ دانا کھلانا لگا رہتا تھا تو ہم لوگ کو بہت مایوسی لگ رہی ہے اس کا اثر یہ گلوبل وارمنگ کا اثر ہے جو یہ جو بھی خانیکارک گئی سنے ہمارے جا رہے ہیں اٹموسفیر میں جس کی وجہ سے یہ تیمبریچر ہمارا اتنا بڑ رہا ہے جبکہ فروری مارچ میں تیمبریچر نہیں ہونا چاہیے تھا اور انٹارکیٹکہ میں دیکھ رہے ہیں ابھی ایک بڑا اس میں پگھلا ہوا ہے تو وہ بھی ریزن ہے یہاں پہ گرمی بڑھنے کا تو اسی لیے تو بہت مایوسی لگ رہی ہے اگر اس طرح رہیں گے تو ہو سکتا ہے اگلی بار یہ فروری میں ہی چلی جائیں یا ہو سکتا ہے اس کے اگلے سال جنوری میں ہی چلی جائیں تو یہ میلے کی یہاں ماگ میلے کی جو رونک ہیں یہ یہ کافی کم ہو گئی ہے اور سیلانیوں کے لیے کافی مایوسی ہے کیونکہ دور سے آتے تھے لوگ جو ماگ میلے کے بعد جو ان سے ملنے آتے تھے کیونکہ ماگ میلے میں تو وہ بھیڑ رہی تھی جن یہاں ملا ہوتا ہے وہ دن تو آدمی نہیں مل پاتا ان سے لیکن اور دنوں میں آدمی آتا تھا چڑیوں کو پکایا دیں وہاں دانا کھلانا اور اس سے لگا رہتا ہے بہت زیادہ تیمپریچر زیادہ ہونے کے قارن یہاں پہ چڑیوں دیکھ ہی نہیں اور ایک آکے دو ہی دکھ رہے ہیں اس بولٹن میں بس اتنا ہی دیچ اجازت